میرے نبی نے بکری با اشارہ فرمایا کہ بکری کیا لگی سونے آمین میرے نبی نے فرمایا بکری میں تیرے نالی گل پیا کرنا آمین بکری دوڑ کے میرے نبی دی بار گچھیں آگے بکری نے میرے نبی دے کجمان دبوسہ نہیں آمین بکری نے روئی دیا رہی کہ روکے کیا لگی سونے آمین جدو دود دین دی رہی آمین سارے بڑا خیال رکھ دے رہنین کملی بانیا جدو دی بیماری ہو گئی کوئی پانی بھی نہیں پیلا داؤ کوئی چارہ بھی نہیں ڈال داؤ سونے آمین کوئی ملا خیال بھی نہیں رکھ داؤ بکری نال رو دیئے کہ نال روکے آخ دیئے میں کوچی میرا دل در سونا تینا میں سوڑی تینا گن پل لے تینا میں سوڑی تینا گن پل لے تینا کی میرے یار ماناً واعا اوہ میرے میرے وڑا دانا آہی ٹیم پیلہ کبسیلے باوا اوہ ہوئے ہو فکر ہمیشہ رہ سیبا ہو دیدے رو دینا آمر جاوہو مصطفی آئے دہائیاں پہ گیاں مصطفی آئے دہائیاں پہ گیاں تو سی بھی سارے ہتھان چکے مل کے دہائی پا دیو مصطفی آئے دہائیاں اچھا بولو مصطفی آئے دہائیاں ایک بری ہتھانوں جھنڈے بنا کے بولو مصطفی آئے دہائیاں مصطفی آئے دہائیاں پہ گیاں آئے دہائی 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 پہ گیاں چند اسمت چڑ گیا آمینہ دا چند اسمت چڑ گیا دوپتے سچ وچ جدایاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دعایاں پی گیا اور رب نے سا مو پخش دینا ہے رب دیسو اور رب نے سا مو پخش دینا ہے رب دیسو آقا والوں جے گوایاں پی گیا مصطفیٰ آئے دعایاں پی گیا رب کے سجدے خدایاں پی گیا اللہ رب لزدی حمد و صلات عباد درود و صلات عباد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عزی بارگد اندر حدید رود و سلام دا نظرانہ رشترم صوبات انتہائی باجم الہترام موزد مہترم علماء کرام ناتخان شریف اسحام بانیاں محفل نقیب محفل موزدین علاقہ مہمانہ نگرامی اجد پاکیزہ پروگرام بسلسلہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس علاقہ رائے پور اوانہ بھاگوہ روڑ زلہ سیال پور دے اندر نکاہ دے پذیر دے جستہ انتظام و سلام ملک برادران جنہ نے محفل پاکدہ انتظام فرمایا اجدی محفل بانی برادر محترم موتشم محمد جوید عوان صاحب اور دگر معاملین جو نے محفل پاکدہ انتظام فرمایا رب تعالیٰ قبول فرما کے ساڑھے صاحب دے باستے ذریعہ نجات بڑھائے اور جتنے بھی تشریف لے کے آئے رب تعالیٰ صاحب دے آنا جانا قبول فرمائے ہر ہر قدم دے بدلے نکی اندر دے خیرہ تا فرمائے میری خوش قسمتی کہ میں سیال پور دیس ہر زمین کے انہ خوبصورت چیرین نجات باستے حاضر ہو گیا رب تعالیٰ صدقہ انہ حراتانہ جنیاں کملی والے گارے ہراتے گارے صورت گزاریاں اور صدقہ اس رات دا جس رات دوں حضور اپنی ماں آمنہ دے گودی تشریف لے کے آئے رب تعالیٰ صاحب دے باستے ذریعہ نجات بڑھائے اے ماشاء اللہ اے والدین انہا بچیاں دے اجری چھوٹی بزم بڑھائی ہیں انہا دے والدین خوش قسمت نے کہ جنہا اپنے بچے دی تربیت کی انجدی کیتی ہے کہ میں اندر بیٹھا پوچھ رہا ساں کہ اے تو ساں اپنی انجمندہ نام کی رکھے ہیں تے کہنے کے لئے ایسا اپنی انجمندہ نام رکھے گدائے زہرہ بطول انجمندہ گدائے زہرہ بطول میری ملت جنہا چوانو اے ندی تربیت ہی اے ہوئی ہے کہ پترو او نبی دی بیٹی کرو منگو تے پھر رب خالی نے بھیجنا اللہ اے نبیاں عمرہ دراز کرے اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشہنوں لے کے چلے نہیں اللہ اس مشہنوں عباد و شاد رکھے میرے ذمہیں جیڑا انوان لگایا انہا اپنی انگلہ پتر نہیں کہتا لیا اے در میرے ملے دیکھیں سونا میرے ملے دیکھیں تو اسے بھی اپنی انگلہ نہیں کہتا لیا چھوٹی بارٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور و مروف آیت مقصر تلابت کرنے شرف آزل گیتا اللہ کریم نے رشاد فرمایا وارا فانہ لکھا دکھ رکھ سادہ جا ترجمہ کے اللہ کریم نے رشاد فرمایا کہ اے حبیبِ کریم علیہ السلام اسہا نے دوہلے ذکروں دوہلے واسطے بلند کر دیتا ہے کتنا کو بلند کیتا ہے اکھ دن جبرین لائے مرے نبی دی بار گھن ساتھ میرے نبی فرمایا کہ جبرین ہر دفعہ اے دری پیغام لاکھ آنا کہ میں چودری دے بیڑے چنویں نہیں بیٹھا میں رابدے بیڑے چنویں بیٹھا اوٹوں میں ہاتھوں چکے تو اچھا جا بھوڑ کے فرمایا اللہ نے فرمایا جمریل ہاتھ نفع ادھر پیغام لاتیانت آج کے میرے ہی لے جاؤ عدگیتی محبوبہ پیغام کیے میرے نبی نے فرمایا کہ جمریل جا میرے رابدی بارگا جا پوچھ کے آکے ربا تیرا محبوب پہ پچھ دے کہ تسا میرے ذکر نو کتنا کو بلندگیتا ہے جبریل ایمین کملی بالے دی بارگا چھو رابدی بارگا چھو مڑ حضور دی بارگا چھو آکے ارد کی تیمان زاگ دے نینہ بالے آ سونیا محبوبہ اللہ فرما دے کہ اصد و حالے ذکر نو اتنا بلندگیتا ہے اتنا بلندگیتا ہے اتنا بلندگیتا ہے کہ سونیا اللہ فرما دے کہ جتھے جتھے میں خدا دا ذکر ہوئے گا ہوتھے ہوتھے تیرا بھی ذکر ہوئے گا راب اللہ تیرے میرے نبی ساری ذکر تیرے میرے لئے بخشا کیا دعوامہ کر دے رہے کملی بالے ساری ساری رات کدھے قیام بیچے کدھے رکوب بیچے کدھے سجود بیچے میرے نبی روکے ایوی دعا فرما دے سن کہ ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی یادہ میری گناہگار امت نو بخش دے راب پھروا لیو او یار تو ہڈا میرا ہوئے دکھاں جو پیجے کہ سادھے کلو سادھا یار دکھی نہیں دیکھا جانگا میرے نبی ساری ذکر سارے سجدے بیچے رکھے رو روکے ایوی دعا فرما دیا ربی حبلی امتی یادہ میری امت نو بخش دے میرے نبی دے قدم سوج جانے سوجن پیدا ہو جانے او یار دکھی نہیں بیکھے جانے او تیرا میرا یار دکھی ہوئے کہ سادھے کلو سادھا یار دکھی نہیں بیکھا جانتا کہ جڑا ہوئے راب دا یار او جڑا ہوئے راب دا محبوب او راب کلو اپنا یار کو دکھا چھے بیکھا جانا سی اللہ نے فرمایا کہ یا ایوہ المزمل کم لیلہ اللہ قلیلہ بکلوالہ محبوبہ ساری ساری رات نہ جا گیا کر سونے آنے یہ کر لیا کہ ادیراتی قیام کر لیا کر تے ادیراتی آرام کر لیا کر پھر جڑا جواب ملیا پڑھا قرآن بھئی میں نے پتہ کہ راتے ایک وجہ بہتا سبانہ لکھا ہے ان لوگا رہن رہنے لئے پر قصور میرا بھی نہیں بھی میں پوچھا سی کہ میں نو بجے تھا کہ آجانا دس بجے آجانا گیارہ بجے آجانا ہی نہ کہہ جنے اس ہی ایک وجہ ٹیم دینے بھئی تو میں سیال کو ٹھو گیارہ بجے تھا آگیا میں تو ہنو تھوڑے جبکہ دے اندر بہت ہی ساری باتاں سنانے ہیں میں در رسول تک لے کے جانے ہیں جن نے میرا نال جانا ہے ایک امرے دو میں ہاتھ ہو چکتے اچھا جب ہوں گے فرمان اللہ قبول گیا دا وقت شروع ہو گیا یا اللہ جنا دو میں ہاتھ ہو چکے سارے تو اچھی سوانہ لکھولے سارے تو پہلے مدینے دا مصافر بڑھ جاؤے تو یا اللہ تیرہ کی جانا جنا دو میں ہاتھ ہو چکے ایسو اچھی سوانہ لکھولے اپنے پیروں مرشدن اللہ حاج ضرور کر گیا جاوے تو یا اللہ تیرہ کی جاندہ جلا ایس اچھی سبحانہ اللہ بولے راتی سو میں نے خواب چھو کمری بالے دی زیارت نصیف فرمہ تیالہ تیرا کی جاندہ جلا ایس اچھی سبحانہ نہ بولے آج جاگ دیا معافلے چھو کمری بالے دی زیارت نصیف فرمہ ان کا میتھے گی رکھیا گی ان پڑھا قرآن جے بولے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ کل انہ سلات ونسکی وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللہ رب العالمین ارد کی تیالہ میری نماز بھی تیرے ماں سے میری قربانی بھی تیرے ماں سے میرا آنا بھی تیرے ماں سے میرا جانا بھی تیرے ماں سے اللہ نے فرمایا انہا فتحنا لکا فتح مبین وَلَاً آخِرَتُ خیر لکا من اللولا عالم لا شرح لکا شدرك اللہ نے فرما کملی والے آہ فتہ تیرے باہر سے رکھتی دیئے تیرہ سینہ تیرے باہر سے کھولے آئے تیری پچھلی کھڑی اگلی کھڑی نل بیتری ہوگی تیرہ ذکر تیرے باہر سے بولاند گیتا ہے اردگیتی یا اللہ بار بار کے اوپیا کہنا ہے کہ سوڑے آہ ابھی تیرے باہر سے آبی تیرے باہر سے آبی تیرے باہر سے اللہ نے فرما کملی والے آہ تیرہ آونا میرے واشدے تیرہ جان آبی میرے وشدے تیرہ سارا کچھ میرے واشدے میں رب بنچھوں بیتری ہوگی کرنا tirar و Blend تیرے باہر سے بھیا کرنا موسیقی 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 اچھا جیڑے جندے جندے کولا آجان رولانے پڑا کولا جائے گا جنے مقدر ٹھیک ہے تو ہونے بیسے رات تو تشنہ لائی ہے ٹھیک ہے اے کچھ دینے لاندینے اے رات لاندینے اے نا دی حوصلہ وزائیے وی اے بچے جڑے ہونے نا اے کھار دی بھی رونوں کو اندرہ تے ماں سال دی بھی رونوں کو اندرہ تے انہوں گسے بھی نہ ہویا کرو تو انہوں جنگاں بھی نہ مارے کرو بس پیار دا سمجھائی دا بچہ پیار دا بکھا ہوں دا بھی ہون توجہ ہے میرے بار ہون اپنی گلنہ بلکل نہیں گئی دیا انہوں کو مشکل تو سیانا میں نہیں آتا توجہ اللہ نے فرمای کہ انہا فتحنا لکا فتح مبینہ ہون نہیں بولنے یہ پتر گلنہ کا نہیں ہے دا بار چاہا جاتا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں کسے دنیا دار نہ ذکر کرنا واستے نہیں آیا میں مدینہ والدہ ذکر کرنا واستے جو دو مدینہ والدہ ذکر سنیے تھے پھر دل نہ سنیے تھے اللہ نے فرمای کہ انہا فتحنا لکا فتح مبینہ اللہ نے فرمای کہ امری بالے فتح تیرے بات سے رکھی ہے اللہ منشہ رہنا کا صدر رکھ سونے تیرا سینہ تیرے بات سے کھولے اللہ نے فرمای کہ بارہ فانہ لکا ذکر رکھ سونے تیرا ذکر تیرے بات سے بلند کیتا ہے محمد رہی زہوری کسوری کسور دی نگری دا تاج دار سنیا دا شاید دا سنیا دا ترجمان آپ نے بڑا مٹھا جا ترجمان فرمایا اس باس میں دے پڑھ داؤنا کہ کی کی نکی تیار نے 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 سارے ہاتھانے چرکے نبی پاکدنات خوابڑ جو سارے میرے نال ملکے پڑھے آجے کی کی نکی تیار نے کی کی نکی تیار نے کی کی نکی تیار نے کی یار ہاتھانے چرکے نبی پاکدنات خوابڑ جو رب میں فلاں سجانیاں میں سرکار واسدے جیڑا اے سمجھ کے بیٹھا ہے میں سرکار دیما فل جے بیٹھا اوہ ہاتھو چوکے آنکھیں رب میں فلاں سجانیاں میں سرکار واسدے وہاں محمد علی دھوری کے سوری اللہ دھوری کے بانے جنہ دے باغہ میں چھو باجہ بنے آپ نے کلم توڑ کے راکھ دینا ہو آپ فرما دینے کہ دل یا اگلی بنایا اے تریفلی زباوہ دے اکھیاں بنایا سونے بے دیگار واسدے دے اکھیاں بنایا سونے بے دیگار واسدے میں جملہ بولے کیونکہ میرا موضوع ملے آئے میں نے نوجوان کہہ رہا تھا کہ کسی نبی پاک دیما سلام اے حسن لی گال کرنی ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں کسی چودری دے حسن لی گال نہیں کہا رہا ہے میں نبی پاک دے حسن لی گال کہا رہا ہے میں اشیری اس واسدے پڑھا ہے کہ انہوں بے چھو میرا موضوع آ جاوے گا کہ اکھیاں بنایا سونے دے سارے بولو اکھیاں بنایا سونے دے حالے سارے نہیں بولے میں تکریر لچے دار سنا نہیں آیا میں اپنی ملہ دے نوجوانے دے سینے دے جیلا دل لینا اس دل سے دستخ دینا آیا میں نلہ شیر ہی نہیں پڑھ کے ٹھوٹ جانا نہ میں زور لگا کے جانا میں تے اس نیت لے کے آیا کہ آج جیلا نوجوان آیا ہے نا ایک کھالی نہ جاوے جیلا گھر جا کے لیٹے کہ اپنے دل دے آلے پہ جا چھاتی پاکے بکھے عشق مصفحہ آیا ہے کہ نہیں آیا بھی تبجھو کرے آئے میں جملہ بولیا کہ اکھیاں بنایاں سونے دے سارے بولو سونے دے سارے نہیں بولے سونے دے دیدار واسطے وہ کسے لکھا سکے جنہے محرم راز حقیقتہ دے وہ راز حقیقتہ کھول دے نہیں جنہاں نہیں بیکھائے ہوتے کرنگا نہ جنہاں بیکھلیا ہوتے بول دے نہیں آہ ہون میں تنگار سنانگا جنہاں میرے نبی نو بیکھے کہاں نیند والی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے قریم آقا میرے نبی جدو مکہ مکرمہ تو مدینہ تجبہ ہجرت سرما کے جارے نو کتھو وہی تو مکہ تو مدینہ اور جس رات انہوں ہجرت دی رات کیا جاتا ہے جس رات انہوں مکہ تو مدینہ دی بچھوڑے دی رات کیا جاتا ہے میرے نبی مکہ تو دورت مدینہ والے جارت رستے بچے میرے نبی نو لگی بھک میرے نبی کلینی یار میرے نبی جنال یار غار یار مزار تاجدار ستاقت بھی جارے رستے بچے میرے نبی نو لگی بھک اے میرے نبی ابو بکر نو کیا نگے ابو بکر بھک بڑی لگی ہے تے کول بھی کجھ نہیں صدی کے اکبر ہاتھ جوڑ کے ارکی تی سونے آ اوہ سامنے آبادی نظر آ رہی اوہ ککھانے کلی جی صدی اجازت ہوئے تے پتہ کارا میرے نبی فرمانے کے ابو بکر ٹھہر دونوں کٹھے ہی چلنے ہیں اگے اگے میرے نبی پچھے 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 تاجدار ستاقت اہون میرے والے بکھا جہے میں مائک کے چھوڑے جب پچھے اس وقت گفتگو کر رہا تاکہ میرے ہار بھدرگن میرے کال سمجھا جاؤ گا صدیقی اکبر نے جا کے دروازہ کھڑکایا انہیں میری آنکھیں جا آپ کو آکے جملہ سنو گے تے پچھے جائے گا صدیقی اکبر نے دروازہ کھڑکایا تے ایک بڑیری جی مائی نے دروازہ کھولیا تے مائی دی پہلی نظر میرے نبی دے مکھتے پہ گئی مائی دی نظر میرے نبی دے چھے رہتے پہ گئی تے مائی ہونا آنکھ نہ چپکے وہ آنکھ آنکھ میں چپا کے تکیا سوٹے میرے دل دے کر گیا سوٹ کھڑے مائی آنکھ نہ چپکے میرے نبی دا چیرہ رکھی جا رہی سیدنا صدیق اکبر کہلیں گے اماں اسی مسافر تے پردیسیوں تے گھر کو جو کھانو ہے را پر والے ہو بس انہیں پوچھے آنکھ تے مائی نے ایس طرح کر کے نا آسمانوالوے کے آنکھے آنکھ تے مائی دیا اکھا چا اتھرو انج پہ ڈگی دے نہیں جو میں تسبیت دانے ٹوٹ کے زمین تھے ڈگی دے ہوتا ہے تے مائی آسمانوالوے کے کہنے کی میں لیلی چھاتے دیا مالکہ بکڑے ایڈا گریب نہ بنا لو تے تیرا کی جانا سی آج میں ایڈے سونے فرونے گھروں کھالی تے نہ موڑ دی مائی رو پہ کہنے کی سونے آ میرے گھر کچھ بھی نہیں بڑی گریب نہیں ہوں میرے خامد دور بکریاں چارن گئے دی جو قریب بکریاں چارن گئے ہوندے تھے میں تو ہنو بکری دا دودھ پلا دے دی راپوروالے اور بھائی نے انہیں آکھیں آ دروازہ کھلے آتے آو سامنے نکر جو بٹھی بکری تھے نظر میرے نبی نہیں پہ گئی میرے نبی سنوال کے امبا جی دوسری سے کہنے وہ گھر کچھ نہیں آو دے بکری بٹھی ہے آو دے بکری بٹھی ہے میری ملہ دیانا جو آنو مائی جلدی نالگوڑ کے ڈالے کے سونے ہاں وہ بیمارے دودھ نہیں دیں دی سونے آجے تاندرست ہوندی تے بکریان دے ایچڑ دنال چراغا چرنا چھلی جاتی ان مائی نے انہیں آکھیں آو تے میرے نبی فرما لگے امبا اگر تیری اجادت ہووے ہے تے میں بکری دا دودھ چھولوہا مائی کہہ لگی لے آکھیں آبی دودھ نہیں دیں دی میرے نبی فرما لگے اجادت ہووے تے میں چھولوہا مائی گسے جاگی تے مائی نالے اندر جا رہی تے نالے کیا رہی آنکھیں ابھی ادودھ نہیں دیں دی چل دیں دی جے تے چھولو مائی اندر چلی گئی تے آو نکرج بیٹھی یہ بکری میرے نبی دی نظر بکری دے پہ گئی بکری نے لئی سانس سانس اج گئی ہوا میں نے نہیں پتا کنوں جملہ سمجھانا تے کنوں نہیں سمجھانا پر توجہ میرے بل ہوئی تے سمجھ آ جائے گا بکری نے لئی سانس سانس لئیے تے ہوا اندر آنڈی تے جان دیئے بکری نے لئی سانس سانس اج گئی ہوا تے ہوایت گئی نبوبہ دے کشوو ہوایت گئی نبوبہ دے کشوو تے بکری گوڑے پہ جو آبا سانس چہرے چکے آو تے سر تو کے جانگی لگ لے تے جنیاں ہوا دیکھتا لاؤ کے بیٹھی سا وہ آگیا ہے یا اللہ جلہ ہاتھ چک کے بولے اندر بیڑے سونا آپ تے شریح ہونا کیا آو آگیا ہے دوسری پینڈ تھاند رہنے والے اور آپ اور والے میرے نبی نے اندھ کے کہ بکری بال بیکیا بکری نے حضور بال بیکیا تے میرے نبی نے اندھ کر کے نا اشارہ فرمایا اندھ کر کے تے بکری جو دو بھی بول دیئے میں کر کے بول دیئے میرے نبی نے اشارہ فرمایا تے بکری نے تاہم بہت دیکھا تے کیا نہیں کیا میں میرے نبی پھر بکری بال اشارہ فرمایا بکری نے تاہم بہت دیکھا میرے نبی نے پھر تیسری بال اشارہ فرمایا میرے نبی نے بکری بہنی شعرہ فرمایا بکری کہا لگی سونے آمین میرے نبی نے فرمایا بکری میں تیرے نالی گل پیا کرنا آمین بکری دوڑ کے میرے نبی دی بار گچھیں آگئی بکری نے میرے نبی دے کجماندہ بوسھا نہیں آمین بکری نہ لے روئی جا رہی کہ رو کے کہا لگی سونے آمین جدو دو دے دی رہی آمین سارے بڑا خیال رکھ دے رہنین کملی بہنیا جدو دی بیماری ہو گئی کوئی پانی بھی نہیں پیلا بھاؤ کوئی چارہ بھی نہیں ڈال رہا ہوں سونے آمین کوئی ملا خیال بھی نہیں رکھ دا بکری نہ لے رو دیئے کہ نہ لے رو کے آخ دیئے میں کوچی میرا دل در سونا موسیقی 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 تمہیں من بھانی شکرین تے نا کن پلے تے میکی میں یار منا ووڑے میرے وڑے دانا ہی تے پیلاک بسیلے پاواوا اے خو فکر ہمیشہ رہ سیباہو تیدے رو دی نہ آمر جاواہو بکری کہنے کی سونے آہ نا میں سونی تے نا بن پلے تے میکی کر یار منا ووڑا بکری میرے نبی دے قریب آئی تبجھو کرے آجو بکری میرے نبی دے قریب او جیڑی کھیری دے بیچ دوں دے ہائی کھڑی اے آج دے نا جوانا نو کھیری دا نہیں پتا میرے چکی جاڑی والے بابینوں تے پتا ہے نا او جیڑی کھیری جیڑے تھانا میں تے دوں دے ہائی کھڑی نہیں میرے نبی نے اپنے یہ دلہ والے گورے گورے نبوبت والے ہاتھ بکری دے کھیری تے پھیرے میرے نبی نے ہاتھ بکری دے کھیری تے پھیرے او جیڑا تھانا میں تے دوں دے ہائی کھڑی او چھانے دوں دے بھار گئے اچھا کالے زمن چاہ آگئی ہے کہ میں سنانا دے میں کمنی بالے دے ہاتھ دے گا اچھا بولو میرے نبی دے ایک صحابی سنجنانا نامسی حضرت خوباب تو اسی پینڈ دے رہنے والے ہو اچھا جنہ تے کوئی جانوار رکھے نہیں رکھے اے کسے نے سفر تے جانا ہوئے کسے نے سفر تے جانا ہوئے جانوار رکھے اُن نال دے امسائی دیوٹی لگا کے جانگا یا میں کام چلے ہوں آپ میرے بچانوں جانوارا دا دو دے نکال دے بھی اے جی حضرت خوباب سفر تے جان رہے تے بیوی کہا لگی تُس ہی چلے ہو جب بکری دا دو دو کون نکال کے دے رہے گا حضرت خوباب اپنی بیوی نکال کے پریشان نہ ہو تُس شامن دول سے بکری نبی پاکنی بارگچ پھیج دیں تُس کمڑی والے ساڑھی بکری دا دو دن نکال دیا کرن گیا پہلا دن آیا تے بچی نے بکری پکڑی دول پکڑیا نبی پاکنی بارگچ میرے نبی نے بکری دا دو دن نکال دیا تے دول بھر گیا بچی واپس ہٹوڑی نا تے میرے نبی فرمان گئے بیٹا کل دو دول لے کے آئیں اگلا دن آیا تے بچی دو دول لے کے آئیں بچی واپس ہٹوڑا لگی تے میرے نبی فرمان گئے بیٹا کال تین دول لے کے آئیں اگلا دن آیا تے بچی تین دول لے کے آئیں بچی واپس ہٹوڑا لگی نا میرے نبی تین دول بھار دیتے بچی واپس ہٹوڑا لگی تے میرے نبی فرمان گئے بیٹا کل چار لگے کل چار لگے کل چار لگے زبان خموش نہ رکھے آجے حضرت خباب نے اپنے دو میں ہاتھ تینجے کر کے اپنی بی بی دے سامنے کی آپ فرما لگے آہ ہاتھ میرے ہاتھ نے آہ ہاتھ میرے ہاتھ نے راپ اور والو آہ ہاتھ میرے ہاتھ نے محمد ہاتھ رب دے ہاتھ آہ ہاتھ میرے ہاتھ تے محمد ہاتھ راپ دے ہاتھ میں اپنے کھولو نہیں کہا رہا وہ سکتا ہے کہ میں اپنے کھولو نہیں کہا رہا جو قرآن مجید اللہ نے فرما کہ ید اللہ ہی فوق آئی دی ہیم سملی بانیا اے تیرے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ انہیں ہاتھ تھا نو رب اپنے ہاتھ تھے ہووے کافر جڑا باکھا تھے ہووے کافر جڑا باکھا تھے توجہ کرے آجے میرے نبی نے بکری بھی کھیری کے ہاتھ پھیلے اوہ کھیری دو دنہ بھر گئی تے سیدنا صدق اکبر آبادے کے کہنے گے امہ جی پانڈا لے آیا جی اوہ اوان برادری بیٹھ ہی ہے تو ہنو تے سمجھان دی لوڑی کوئی نہیں پانڈا لے آیا جی مائی اندر ہی بول کے کہنے گی لہا اچھا بھی ہے دو دن دی کوئی نہیں چل خیر دے ہوئے گی تے کنہ کو دے ہوئے گی تے مائی اندر گئی تے چھوٹا جا برطن لے کی میرے نبی نے دو دن نکاہ لیا تے برطن بھر گیا سیدنا صدق اکبر کہنے گے امہ جی ایک کو اور لے آجے اور راپ اور والے ہون بجد لے آجے جملہ سن کے بس مائی بھانے لیندی جاری حضور پھر دے جارے مائی لیندی جاری حضور پھر دے جارے مائی اندر گئی تے بار ہی نوی آگے تے صدق اکبر آباد دے کے کہنے گی امہ جی باندھا لے آجے تے مائی اندر ہی بول کے کہنے گی میرے ویڑے کوئی اور پھاندھا ہوئے تے میں نے کہیں ہوا میرے ویڑے دے پھاندھا ہی موقع گئے میری ملنہ جانا جانا میرے نبی نے میں دو دو نوش فرمایا سیدنا صدق اکبر نہیں پھی لیا جڑے بلے تو رہے نا میرے نبی وہ کسے لکھیا سنگے چھال کے جدرو لنگ دا جاوے چاننا نہیں کر دا جاوے میرے نبی ٹردے جا رہا ہے مائی میرے نبی دیا تو رہی ویخدی رہ گئی تو رہی ویخدی رہ گئی شام پہینا تے قطب سیرد رہے اس مائی دانا حضرت امہ مابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے اپر مابد بکریاں چلا کے گھر واپس آیا انہیں بکھا کے کلی بے چانن بڑا سونے گھر بے تو کشبو بڑی مٹھی آ رہی گھر دی روشنی تبدیل انہیں میرا جملہ سون کے راہ پر والے ہاتھ تھلے نہ رکھا جائے زبان خموچہ نہ رکھا جائے آج دی رات دی سب تو کچی سبانہ لابے میرا جملہ سون کے تے خامد اپنی بی بی نو کہنے گا اے ساڑھے ویڑے کوئی آیا سی تے بی بی کہنے گی ہاں میرا ایمان کہنے گا ہے بی بی کہنے گی ہاں ساڑھے ویڑے او چان چڑے آئے جنہا چانوی کلمہ پڑے آئے ساڑھے ویڑے او چان چڑے آئے جنہا چانوی کلمہ پڑے آئے تے خامد کہنے گا اچھا کمیں ناسی تُسی ہولی بولو تے خامد کہنے گا ساڑھے ویڑے کلمہ پڑے آئے ساڑھے ویڑے کلمہ پڑے آئے اچھا تے بولنے ہی نہیں کلمہ پڑے آئے پتہ ہی نہیں لگ جاوے نبی دی آشک نبی دا ملا سجا کے بچھا خامد کہنے گا کمیں ناسی اجڑے چلے گئے نا میں نے سنن تو بغیر صبح جدو تسی دس ہو گئے نا پشتامن کے ضرور تبجھو کرے آجے اے کمیں ناسی تے بی بی سوچ کے کہنے گی ان دے برگا تے بیچھے ہی نہیں خامد کہنے گا میں نے اے دا سکنے برگا سی بی بی کہنے گی میں نے انجل لگ دا ہے جو میں ہو آپ ہی اپنے برگا سی خامد کہنے گا نہیں نہیں کوئی تے دا سناوں کو لگ دا کی مرگا ہے ان بی بی کملی بار دا حسن سنا رہی اللہ ماں گلام رسول عالم پوری رحمت اللہ لے آپ نے بڑی بٹھ کی ترجمانی فرمائی کہ بی بی میرے نبی دا بھو سنا سنا رہی میں بھی سنا ماں جے بولو سبحان اللہ میرا ایمان کے نبائی کہنے گی میں میں کی دا سا انہیں دند موتیاں دیا ہین لڑیاں انہیں دند چپے دیا موتے راما بھی چھو را رہن کھڑیاں تے اکھا میں چھو خدرتی سر میں تے تھاری دی لانوں انج قد دی جیویں کھٹاری تے جگر دل بد یوم آئی آمین آدھا تے بابل ہے پیاری موسیقی موسیقی کھٹاری ایمان موسیقی 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 نبی دہا ایمان نبی دی چیز رو نگی آن دی پیاری موسیقی جتھے مصدے میرے عربی نگینے مدینے شرد بچ رہے والا خدا لے عرشتے جاؤں بین والا خامد کہنا گا اچھا اے دسوں نہ نام کیسی اچھا بولو اے دسوں نہ نام کیسی عورتوں نے یہ چھوٹی سوجنی مالک عورت نے چیز رکھی انگڑا سیفن ماری سی تحسانے کاردیں بخشی اٹھ لنگ پھول مار دی یہ اللہ کہتی او او چیز سیفن ماری چھو میں لگے نہیں تو پتہ ہی کی کہنی میں اتھے نہیں سی رکھی اتھے پتہ نہیں کھون رکھی عورت کچھے ذیب نہیں مالکے خامد نے پچھنا کہ اے دسوں نہ نام کیسی تو کہنا گی ہا ہائے نہ تے پچھنا ہی بھول گئی یہ ہون نام نہ دسیا تے خامد جڑکا مارے گا انہیں کملی والدہ نام اپنے کول ہی رکھ لیا تے کہنا گی ساڑھے بیڑے مبارک آیا سی مبارک اندرے برکت والا ساڑھے بیڑے مبارک آیا سی خامد کہنگا ٹھیک ہے ہون جدوں کو مبارک آوے نا تے مینو بی دسی ممی بیکھنا ہے مینو بی دسی ممی بیکھنا ہے وقت مجھتا جا رہا خامد روز بکریاں چلا کے گھا رہا ہوں دے تے بی بی کھانا رکھ رہی ہے سامنے ہے تے خامد کہنگا کھانا بعد ہے چھو کھانا گے پہلے کوئی اندے حسن دی گال سنا مائی روز بکرینی بھالی دا حسن سنا دی وقت گتردہ جا رہا ایک دن مائی ٹوری ٹوری نا اپنے پتر دا دامن پھڑیا مائی ٹوری ٹوری اوہہہہ مدینہ ٹور گئی ہے یا اللہ جڑا اچھی بولے میرے سمیت اس ہے رمضان شریفہ چیزی کٹھے مدینہ دوار کیا ہے مائی مدینہ چلی گئی مائی بدار بھی تو سعودہ پر خرید ہے تے مائدہ پتر رائے تے سامنے بدار بیچے گزر ہو یا سیدنا صدیق اکبر دا بچے دی نظر سیدنا صدیق اکبر دے چہرے تے پہ گئی تے بچہ اپنی امی نو کہنے لگا امی ہاؤ بے کون ہے تے بی بی کہنے کی کون ہے بچہ کہنے لگا امام ذرا گھور نہ لگے اے اوپیا جاندہ ہے جڑا اس دن ساڑھے مبارک دے نال آیا سی جڑا ساڑھے مبارک دے نال آیا سی بائی توری توری سیدنا صدیق اکبر دے کھول گئی جا کے کینے گئی ویدہ سے میرا مبارک کتھے ویدہ سے میرا مبارک کتھے سیدنا صدیق اکبر فرما لگے امام دس کے لے مبارک دیا گلنا پیا کرنے ہیں میرا ایمان کہنے امائی کہنے دیو گئی جڑا سب تو مبارک دے نال آیا سندو جندہ چانوی کی ڈانہ اے او سونا نبی میرا سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے اتنا ہی کملی بالدیاں گلنا پیہ کر دیئے سیدنا صدیق اکبر نے مائی دادا من پھڑے آؤ میرے نبی کی باریت لے کے چلیں گے مائی سار دین میرے نبی دے بہت دو ہاتھ جردی زیارت کر دی رہی جنہ بھلے شام پہ گئی مائی اپنے کھاریاں آگئی ادھر خامد بکریان چڑھا کے کھاریاں یاو خامد نے بیکھے آؤ کلی بے چو چاندر پہلے دین والا آئے کسموہ بھی پہلے دین والی یاو حوامہ بھی پہلے دین والی یاو خامد اپنی بیبی نو کین لگا آؤ میرے نو اینج لگ جا آئے جی میں آج پھر مبارک آیاں سی جی میں آج پھر مبارک آیاں سی مون جملہ سنگے چڑھا بجاؤگے بیبی کہل گی نا آؤ آج مبارک نہیں سی آیاں آج میں مبارک کھل گئی سا خامد کہل گا میں نو کیوں نہیں دسیاں میں بھی مبارک بیکھنا آئے بیبی کہل گی پریشانی دلوڑ کوئی نہیں میں بوا بے خیانیاں میں کھر بے خیانیاں جدو دل کرگا ملیا مانگے ساڈا مبارک یوں جنو سارا جگ محمد یا خدا پریشانی دلوڑ کوئی نہیں میں بوا بے خیانیاں میں کھر بے خیانیاں ساڈا مبارک ہوئے جنو سارا جگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخد آئے ایت میں حال ایک گال سنائی ہے اگلی بھی سنا دیں میں تو کہہ رہا تھا کہ کمڑی بار دے اسہن یہ گلنہ سنا دیں حالت میں شروع ہوئے اگلی ہوری جی بولے نی سبحان اللہ کہ لگتا ہے علامہ صاحب فجر پھڑا کے جانگی نہیں جان میں تو علی چھاڑ دیں نگا مندے پھر بھی کدھے متھے لگنا ہوندہ ایک باری دو میں ہاتھ چکو اچھا جو بڑ کے فرما سبحان اللہ تبجھو کرے قاو نینے والی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی سمجھ آرہی نا میری میرے نبی میں اتھے لیکھ اے میرے نبی جدو مکہ تو مدینہ آگیا تو میرے نبی مدینہ قیبہ آگیا جدو فجر دی نماز پڑھ رہی نہیں تو فجر پڑھتے میرے نبی صبح سہر واسے بار نکل دی میرے نبی صبح سہر واسے بار نکلے تو میرے نبی نے بیکھ لیا کہ اوہ سامنے چند خیمیں لگے ہیں میرے کریم آقا انہاں خیمیں نے کریم گیا میرے نبی نے پچھا اس کافلے در سردار کاؤں نے کہ کافلے در سردار در نام سی تارک تارک میرے نبی جو تریب آیا تو کہنا کہ جی میں کافلے در سردار ہوں ہن توجہ کریا جی میرے نبی فرما رہے کے کندر آئے ہو تارک کہنا کہ جی آوہ ساڑھے اونٹ کھڑے نے تو سنیا صبح مدینہ میں چھے منڈی لگنی ہے اسی مدینہ دی منڈی میں چھے اپنے اونٹ بیچن آیا اور راپ اور سیال پر دے رہنے والی ہوگا انہوں میرے نبی دی نظر پہ گئی اونٹھانتے تو انہوں اونٹھانتے اجڑ بیچوں ایک اونٹ آیا میرے نبی نو پسند دے اچھا او اونٹ کی ڈاک مقدرہ والا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو پسند آیا ہوئے گا اونٹ میرے نبی نو آیا پسند دے میرے نبی نے انجھ کر کے پھڑی اونٹ تھی مہار واغ تو میرے نبی فرمانے کے تارک کنے پیسے لے نہیں تارک کہنا کہا نا 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 آسان سنیا مدینہ دیا خجورہ بڑیاں مشہور میں یا اللہ جلعہ دو میں ہاتھ چوکے اچھی سبحانہ اللہ بولے مدینہ ویک مدینہ دیا خجورہ بڑیاں مشہور میں اسی اینے مانے یا تانک خجورہ نہیں آنے میرے نبی فرمانے کے تارک او ابادی نظر آرہی جی آرہی اس ابادی میں سے میرا کھار ہے تو میں کھار جا کے تارک اونٹ تھی قیمت پیجے دینا راپر والے میرے نبی نے اینجل جو اونٹ سے محار پکڑی میرے نبی اگے کے تردے جا رہے تک کافلے والے میرے نبی یا تورہ بے خدر رہ گے کافلے والے میرے نبی یا تورہ بے خدر رہ گے میرے نبی ادھر مدینہ تجبہ داخل ہو گئے ادھر تارک نال دن کو نہیں مار گے کہنگا تنو پتہ یوں کونے نال دا کہنگا میں تے مدینہ ہی پہلی بار رہیاں نال دا کہنگا میں تے اوندھیا اٹھیا دا سرمائی میں دا رہ گیاں نال دا کہنگا میں تے اوندھے متھے دا نوہری میں دا رہ گیاں تر کہنگا اجھو لکٹے گے اجھو مارے گے اوٹھ بھی لے گیا دے کے بھی کچھ نہیں گیا یہ سارے گلنا پیع کر دے اے اندرو کھاں میں بچوں تارگری بی 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 بولی کہن لگی وہ خبردار میں اندے خلاف گل نہ کریان اگر اردی قیمت اندے میں گاؤں اردی قیمت میں دے دے مانگی تارک اپنی بی بی نو کہن لگاؤں تاس میرا پیکنہ رشتہ دارے بی بی کہن لگی نانا میں دے وہ کئی پہلی وارے تارک کہن لگاؤں پھر پردیس دیاں زمان تاں کہن لگاؤں پیا چکڑنی ہے راپ اور سیار کھونڈبالیوں جملہ سنگے تڑپ جاؤں گے تارک دی بی بی کہن لگی میں میکی دے سام جو جو تسی گل راپیا کر دے سو میں اندر بیکنے دیکھے آئے کہ دوسر سارے آتے آس سور جدی دھمپ رہی ہے اس سوڑے تے بدلان دی چھا رہی بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے اے بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے ان جو پیان لگتا ہے جو میں آکاں آئے ہوئے دوسر سارے آتے دھوپتے اونڈے تے بدلان دی اے در دلان پہ کر دے اے در میرے نبی دے صحابہ آمین بل بکھا جے میرے نبی دے صحابہ خجورہ نے ٹوکرے ٹوکے سر تے لگے آئے صحابہ نے ٹوکرے خجورہ نے رکھے تارک دے سامنے جب صحابہ فرما لگے سون تارک تبجھو میرے والا کرنے اے بابا جی آئے نے اے نال تاون بھی کرنا تو اے دوانو خشبوب خیر ہے نا توہرے دے تبجھو میرے والا کرنی ہے جو توہرے دے کون سون خودوں دی گال کرنے اچھا بولو میرے نبی دے صحابہ نے خجورہ نے کیا تارک دے سامنے اے میرے نبی دے صحابہ کہنا کہ سون تارک ساڑھے نبی فرما دے نے جڑیاں تیریاں بندیاں نے تول لے کہ جڑیاں بات جانو کوئی تیریاں واہ سونیا تیری امیری تُس حد گے جاوان وہ میرے نبی دے چالی ہزار بکریاں ایسان ملیا چالی ہزار بکریاں یہ تھے کوئی ایک نہیں لے دا یہ تھے تے ایک فوٹو دے بدلے بندہ ماردے دے تے میرے نبی دے چالی ہزار بکریاں ایجڑ میلیا تے میرے نبی بکریاں ایجڑ کیا جارہتو سامنے جو کہہ لگا محمد آج بڑا امیر ہوگی ہے میرے نبی فرما گیا تو میری امیری ویکھے گئے تھے جا میں ساریاں تینوں دیتی ہوں اوہ یہودین آلے کلمہ پڑھ دا جا رہا ہے تینوں آلے لوگا نو دستا جا رہا ہے جاو محمد دا کلمہ پڑھ لو اینہ پڑھ لو اینج پڑھ لو اینہ دیندہ جے راج راج دیندہ جے غریبی دا خوف ہی مقا دیندہ جے میرا ایمان کہن دا ہے اوہ یہودین آلے جاندہ یا ہوئے گا تینالے کہن دا یا ہوئے گا حوصلے مانیاں دے وداوے پیار آج جی تگڑیاں نو سکھاوے پیار تینیرگارہ مچ جا کے وگاوے پیارہ جنو ارشاہ ترغنے بلاوے اکھاو کافلے والے کیا رہنگے آسانگے خجورہ نہیں پہلے اے دست ہو اوہ سونا ہے کون اوہ سونا ہے کون میرا ایمان کہنے صحابہ بول کے کہنے ہوں گے کی دست ہیے صحابہ بول کے کہنے ہوں گے کہ اوچھے رتو میں پانوالا آگ گیاں اوچھے رتو میں پانوالا میری تقریدہ آخری شیر ہاتھ چوکے جندا ایمانے میں ہیں اوہ ماما دے قدمہ تھلے جندا دیا ہوگی باپ جندا دربازہ بن گیا ہو تو میں ہتھان چوکے بولے آجے اوچھے رتو میں پانوالا ہتھان چوکے جھنڈے بنا کے نبی پاگلا ملاد منالو سارے ہتھان چوکے آجے سارے اوچھا بولو جوید بھائیے نہ دے ہتھان کیا جن فرماؤ تو سارے ہتھان چوکے بڑو اوچھے رتوے پانوالا بھوج پا دیوں اوچھے رتوے پانوالا آگے آہاں یہ سب نسینے لانوالا آگے آہاں یہ سب نسینے لانوالا را پوروالے ہوگا میرے نبی آئے جب ماد کلمہ تھے جنت آگے میرے نبی تشریف لے کے آئے باپ جنت دا دروازہ بانگے میرے نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے تے بیٹنیا تے بہنا جنتی راہ گی تے ٹکٹا مر گئی او بیٹنیا نوں لوگ زندہ دفن کر دے سانو جب میرے نبی آئے تے بیٹنیا نوں بیٹنیا نا مرتبہ مل گیا بہن نوں بہن نا مرتبہ مل گیا ماں نوں ماں نا درجہ مل گیا باپ نوں باپ نا درجہ مل گیا میری ملت دے نا جوانو رات دے دو باجے چلے میں ساری رات تقریر کردہ روان جے صبح اٹھ کے فجر دی نمازنہ نہ پڑی تے ساری رات بیٹھ نہیں فضول میرا تقریر کرندہ کوئی فیدہ نہیں تے پھر تو ہڈے سنننہ دا بھی کوئی فیدہ اتنی ماشاءاللہ خوبصورت مسجد بنیئے ایسی لگے نہیں کہ ساری رات اسی مسجد جبٹھے ہو کندے واسے حضور واسے وہ جس نبی واسے مسجد جبٹھے ہو نا نماز اس نبی دیاں اکھاں دی تھنڈا کے نماز اس نبی دیاں اکھاں دی تھنڈا کے ان گندہ دل کردہ کہ نماز میں پڑھا تھنڈا دھنڈا پہنچے نماز پڑھے آجے مادہ کرو آج تو بعد پانچ وقت دی نماز پڑھو گے اور امی نو امی جی کہنا ہے ابو نو ابو جی کہنا ہے بڑے بھائی نو بھائی جان کہنا ہے چھوٹے نو بھائی جان کہنا ہے اپنی بہن نل پیار کرنا ہے پتہ نہیں بہن دے نصیب کی میں دے نے پتہ نہیں انہیں اپنے گھار میں چکھی میں نا وقت گزارنا ہے پر رب محمدی قسم ہے او بہن نو بھائی چڑک بھی مارے نا تو او اپنے خامد وعدے گھار والے نو پتہ کی کہنی خبردار جی میرے ویرہ نو کو گالے کی چھنکی جنیاں کرنی ہے نا سان نو کرلا او ساڑھے ویرہ نو کوئی اوف ہوئی نا یاکھے او ویر نو کنڈا چھوک جائے کہ انہیں تکلیف بھائی نہیں ہوں گے جنہیں تکلیف بہن ہوں گے آج اہد کر کے جاؤ اس ہی اپنیاں پھینانا لڑیا نہیں کرانگے بھی اپنی ماں نہ لو اچھا نہیں بولانگے اپنے باپ دے سامنے آکھ کر کے نہیں کھڑے ہوں گے آئی تے میرے نبی دا پیغام ہیں آئی تے میرے نبی دی صیرت ہیں آئی تے میرے نبی دی حدیث مبارکہ بھی جو ثبوت ہیں کہ اپنے گھرہ دے اندر نبی پاک دی صیرت نو جاری کرو اے ساڑے گھرہ میں چھے لڑائی کیوں ہو رہی پتہ ہے گھار میں چھے رزق ختم ہوندہ جا رہے دس بندے دمان والے ہوندے نے پوری فیر بھی نہیں پیر رہی اندھی وجہ اندھی ایک کوئی وجہ دے نا اسی قرآن پڑھنے ہیں تے نا اسی نماد پڑھنے ہیں تیرے گھر دے چکے ہوتا بڑا خزان ہے وہ جس خزانے نو قرآن مجید آخر دے انہوں کھولیا کرو کھود اٹھ کے مسجد چاہیا کرو بچانوں بھی لیکے آیا کرو اپنے کھار والیاں میریاں ماما بھینا نو کھٹا کے تے پیغام دیکھے آیا کرو اسی مسجد چاہی نماد پڑھنے چلے ہیں تُسی کھار نماد پڑھو اسی مسجد چاہی قرآن پڑھا گے تُسی کھار بچہ قرآن پڑھے آجائے جدو کھار بچہ اللہ اللہ قرآن پڑھے آجائے گا پھر رابطیاں رحمتاں کھار بچہ آجائے گیا برکتاں شروع ہو جائے گیا بیماریاں ختم ہو جائے گیا خوشحالی آجائے گی نئی یقین تے دا سجن پریکٹیکل کر کے لے ختم مولا علی کو آج سکون نہیں ہے زندگی بچ مارا ماری گئے مولا علی کو کسے نے پچھا کہ علی پاک جی سکون کٹھے مل دائے مولا علی نے فرمایا کہ جدو بندہ سار سجدے بچہ رکھ دائے ادو بندے میں سکون پر نادھا نے نئی یقین تے سوہ فجردی پڑھ کے przeKلم فجردی نماز پڑھیں اسی رکوع جانے ہاتے اسی کہنے ہاں صبحانہ رفی喔 ح neighborhood سجدے جانے ہاتے اسی کہنے ہاں صبحانہ رفی وال آلہ رکوع جنے ہی ایاللہ تُو عظیم ہے اللہ تے سجدے تنے ہے اللہ تُو عظیم تُو عظیم تُو عود آندی ہے اچھا تو میں نوں عظیم کی عالیٰ کہی جا رہے ہیں جا میں زمانے میں جتنوں بھی عظیم کی عالیٰ بڑھا دیں گا پھر لوگ در یہ عزتہ بھی کرنگے بچے بھی آنکھیں بھی کرنگے گھار بچے رزق بھی آ جائے گا اللہ میری حاضری قبول فرمائے جتنے تشریف لیکی آئے سابدہ آن جانا قبول فرمائے وقت بہت بیٹھ گیا نیتک اللہ بتھیری حسن یار زندہ صوبت باقی میں انشاءاللہ تیران اپیل اولو ٹنگرے آ رہے ہیں سارے دوست اب اب اتھے بھی حاضر خدمت ہوئے آجے اے نوجوان کہہ رہے ہیں کوئی ایک شعر سنا دیو سنا دے مجھے اچھا بولو سے بہانا نہیں میرے نال مل کیا پڑھنا پھر بگا جنہیں تھے میرے نال پڑھنا ہے اون دوں میں ہاتھ چکو دا بے آخری باری کوئی ہاتھ چھنڈے نہ رکھے نبی پاک دینات خواب آجو کیوں آجے چھنڈے کوئی نہیں ہاتھا نو چھنڈے بنو سارے ہاتھا نو چھنڈے ہو سارے 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 مل کے پڑھے آجے سادا وسادا رمے تیرا تبارا یا رسول اللہ جن تھے ہوتے گریب آمدہ گزارا یا رسول اللہ اللہ میری حاضری قبول فرمائے جتنے تشریف لے کے احساب دا آنا جانا انہا نا جوانا دی جوانینو اللہ سلامت رکھے و آخری دعوی ان الحمد دعا فرما دیئے آمین بسم اللہ الرحمن بیٹھے رو بیٹھے اٹھنا نہیں دعا آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علی محمد مبارک وسلم وسلم علی یا الہ علی تلاب دے کلام پاک ہوئی انہا ترسول مقبول پڑھے ہیں یہاں بیان آتو ہوئے قبول و مندر فرما یا الہ علی تمام قلمہ قلمہ ذکر ذکر نبی کریم صلی اللہ علی و علی و بارک وسلم بلند بارک در پیش کرنے نبی پاک تمام صحابہ دی بارک در پیش کرنے قبول و مندر فرما تمام طبعہ بیان دی بارک در پیش کرنے قبول و مندر فرما تمام اولیاء کاملین دی بارک در پیش کرنے قبول و مندر فرما تمام قلمہ قلمہ ذکر ذکر سباب حضرت آدم علی سلام تُلے کے آج تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات ایمان دی حالت اندر اس طرح فاند چلے گے سب دیا ارواح انہو ایسال سباب پیش کرنے قبول و مندر فرما یا الہ الہ الامین جننہ دی ارواح انہو ایسال سباب کوئی نہیں بھیجن والا انہ دی ارواح انہو ایسال سباب پیش کرنے قبول و مندر فرما یا الہ الامین اس محل بچو بستی بچو بانیان معفل بچو سالے سارے عزیز و کارا بچو رشتہ دارہ بچو دو صحبہ بچو جنہو اس طرح فاند چلے گے ساب دیا ارواح انہو ایسال سباب پیش کرنے قبول و مندر فرما یا الہ الامین جنہ دی ارواح ایسال سباب کوئی نہیں بیجن والا انہو ایسال سباب پیش کرنے قبول و مندر فرما یا الہ الامین جنہو مقرود نے ترزید بہت ترزیاد عطا فرما جنہو پریشان حال سب دیا پریشان مسئل تکریف اندر فرما یا الہ الامین ساڑھ سارے مرد جو اچھا تو بھی نہ مانگے عطا فرما یا الہ جنہو بیٹے نہیں بیٹے عطا فرما جنہو بیٹے نہیں بیٹے عطا فرما جنہو والدین بیٹے بیٹے اندر رشتے اندر پریشان انہو بہنہ 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 بہتر مستقبل بنا یا الہ الامین ساڑھ سارے اندر حال اپنا رحم کر مفضل فرما یا الہ بل سک گئی حرص امید والی می رحمت پاکے حری کر دے نیکی نیکی تی بے شک ہم مجرم امتی یارد سمجھ کے بری کر دے یا الہ بہرنا کچھ منگا دے یارد دے سبخ دے جت دیمن چھاڑ فرشتے سونا شعر بخ دے اے سبت غبت والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا بے لحمت جای